بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر خراسانیز کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مارا گیا ہے لیکن اب کچھ اطلاعات ہے کہ یہ زندہ ہے اب یہ اس میں کیا معاملہ ہے یہ شخص کون تھا اس میں آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے جو اہم سب سے اہم بات جو ہے وہ افغانستان میں افغان طالبان نے معاشی اور جنگی کامیابی ہیں کیسے حاصل کی ہیں دیکھیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہادر ہوتے ہیں یا دلیر ہوتے ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی لیکن افغان طالبان نے یہ معاورہ غلط ثابت کی ہے دن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی سیاسی میدان میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا تین اہم ممالک خطے کے آپ کے اور ایک وہ جو آپ کے ساتھ بیس سال لڑتا رہا وہ خود آپ کے بس چل کر آئے اور آپ کو بتائے کہ آپ کا مسئلہ کیا حمل کرنے کو تیار ہے دیکھیں طالبان کا گزارہ مشکل ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس دیکھیں جنگجو موجود ہیں بندوقیں موجود ہیں گولیاں نہ ہو آپ کے پاس روٹی نہ ہو تو آپ معاشی مسائل سے نہیں لڑ سکتی زیادہ عرصہ بڑی بڑی فوجی ہیں آپ دیکھیں روس کتنا عرصہ لڑتا رہا لیکن معاشی مسائل پہ اپنی ریاستیں تلوا بیٹھا حالانکہ ایٹم بہم بھی تھا سب کچھ تھا اسی لیے اب جو بڑے بڑے جنگی کمانڈر جو ہیں وہ میدان جنگ کے علاوہ میدان سیاست کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے وہ یہ چیز افغان تالیمان نے دنیا کو بڑا سرپرائز کیا کہ واکن کے اندر اتنی مچورٹی آ گئی ہے یہ تین ممالک کے ساتھ اگر تعلقات در رست نہ ہوتے تو یہ جنگ و جدل میں لگے جاتے اس خطے میں ابھی سب سے زیادہ شور مچ رہا تھا ایران اور افغانستان کے بارے میں ان کے درمیان ایک بہت بڑا تنازعہ شروع ہوتے ہوئے تین مرتبہ ایسے مواقع آئے لیکن بڑی عقل سے انہوں نے کام لیا اور انہوں نے دیکھیں اس کو فقہ کی بحث میں بھی لڑایا جا سکتا تھا مسلک میں بھی مذہب بھی مختلف طرح سے لیکن افغان تالیمان کو میں یہاں کی اکلمندی کو سرا ہوں گا کہ انہوں نے بڑے طری کیسے اکلمندی سے جنگ کی بجائے ایک بڑا معایدہ کر لیا وہ کیا معایدہ ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ آپ یاد کریں جب یہ افغانستان کی سابق حکومت ختم ہوئی تو افغان تالیبان حکومت میں آئے پندر آگست کے بعد تو ان کے دو بڑے رابطے ہوئے ایک ان کا برطانیہ سے ایک ایران سے اور ایک چین ایک بہت بڑا ایشو درمیان میں تھا وہ انہوں نے دور کر لیا اب چین بھی ان کی کھل کر جو ہے حمایت کرے گی اور یہ سارا بہت اہم معاملہ ہے کہ کس ط پہلے میں آپ کو ایران کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ایران کے کچھ بیانات آئے پنشیر کے حوالے میں جب یہ وہاں مسروف تھے تو بڑا شور مچا ان کی جو وزیر خارجہ ہے ان کی افسران نے وزارت خارجہ کے سوری ایران کی انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے کچھ ایسے بیانات دیئے جو بہتر نہیں تھے اچھا نہیں لگا دونوں ممالک کو ایسے لوگ ایران کے لوگوں سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں ایسے انہاصر ہماری ریاست میں موجود ہیں جو ریاستی پالیسیوں کے خلاف ہیں مثال کے طور پر انہوں نے کہا پاکستان میں آپ کے پاس مسلمی نون کی مریم نواز ہیں ابھی انہوں نے جس طرح جنرل فیض حمید کے بارے میں جو باتیں کی وہ باتیں ہندوستان اور اسرائیل بھی نہیں کر رہے آج میں نے فیس بک پر لائف کیا ہے پروگرام وہ اس پر میں نے کھل کے بات کیا وہ آپ سن لی جگہ جن کو ٹائم اگر ملا لیکن دیکھیں وہ چونکہ ایک ملک ہے یہ ایک پارٹی کی سربراہ ہیں اور مطلب ان کے والد بھی ہوئے ہیں اور ان کے فین ری بہت بڑی عبادی ڈیرھ کروڑ ووٹ ملے ہیں تو اس لئے لوگ ہم ان کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ایران میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پر بھی جس طرح پاکستان میں آپ کے پاس مارخور ہے ہمارے پاس حرامخور بھی ہیں اس طرح علی مزیر موسن داور منظور پشتین جیسے لوگ ادھر موجود ہیں جو ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں ان کے پیانات نے البتہ غلط فہمیاں پیدا کی افغان طالبان نے بڑا دل کیا اور یہ کسی کو ایران سے بات چیت کی بلکہ اسلام قلعہ بارڈر پر جو ہونے والی تجارت ہے جو کہ صرف آٹھ گھنٹے چلتی تھی اور افغانستان کو نقصان تھا وہ اب چوبیس گھنٹے چلے گی اور سال کے تین سو پینسٹھ دیں اور اس سے معاشی آپ دیکھیں گے کتی تبدیلی آئے گی یہاں پر اور تیل اور گیس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا افغان طالبان کسٹم اور آمدنیم ان کے اضافہ بھی ہوگا اور ساتھ ایران یہاں پر روڈ ڈیویلپمنٹ اور اس علاقوں کی فلاہ و بہبود میں کام بھی کرے گا اور ان کا جو سب سے بڑا پاور شورٹیج کا مسئلہ ہے تاجکستان کے ساتھ جو ڈیل کرتے تھے اب اس انحصار سے نکل جائیں گے اب دیکھیں پچتر فیصد اس وقت جو افغانستان کے افغان طالبان کے ان کے پیسے دنیا میں زبط ہوا ہوئے ہیں جس طرح ایران پر معاشی پہ بندی ہے تو اس لئے بڑا ضروری ہے کہ آنے والے حالات کا سامنا کس حکمتیں عملی سے کرنا ہے اور یہ اس بیس سالہ جنگ سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ اب یہ مالک ہے اس ملک کے برطانیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی برطانیہ خود چل کر آیا بظاہر انہوں نے کہا برطانیہ نے مطالبات کہ جی آپ انسانی جانے بچائیں گے اقتماد کریں گے دہشتگردی پر قابو پائیں گے خواتین کے ہوں جیسے ہی وہ یہ نہیں کرے پہلے پہلے سارا کچھ کا رہ لیکن پھر بھی چلے جواب میں افغان طالبان نے کہا کہ آپ نے نوشریہ پانچ ارب ڈالر جو امریکہ کے بینکوں میں اس وقت ضبط ہے وہ ریلیز کروانے ہیں برطانیہ نے جواب دیا ہے کہ ہم سیاسی طور پر آزاد ملک ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور انگیج ہونا چاہتے ہیں دوسرے معنیوں میں گرین لائٹ نہیں دی تو ریڈ بھی نہیں دی ایمبر لائٹ سے مصبت اشارہ ہے میں تو سمجھتا ہوں بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ کیسے ملک سے بیل سال لڑنے کے بعد وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کے مطالبات مان رہا ہوں بڑی چیز ہے اب چین ایک اہم ملک تھا جس کی تعلقات میں ایک آخری رکھنا تھا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جسے ختم کرنا افغان طالبان کے لئے ضرور تھا شرائط کیا تھی کہ بارڈر پر جتنے بھی ایوگر مسلمان جنگجو موجود ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا جائے اور چین کو ان سے سب سے زیادہ تشویش تھی اس کی بڑی وجہ آپ کو پتا ہے ترکستان اسلامک پارٹی جسے چین اپنے لئے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے اس کے جنگجو افغانستان میں انیس سو نوے سے موجود ہیں یہ انیس سو نوے میں آ چکے تھے وہاں اور چین سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مستق بل میں یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ خطرہ بن سکتے ہیں اور یہ بات ہو اظہار کر بھی چکے انہوں نے درخواست کی افغان طالبان سے کہ ان کے ساتھ آپ ہر قسم کے معاملات ختم کریں جس پر افغان طالبان نے انہیں پشک کیا انہیں ہٹایا ان کی وہ جماعت ہے جسے ٹی آئی پی کا جاتا ہے یہ بدخشہ میں شمال مشرق میں مہاں پر ستر چہتر کلومیٹر سوری کے فاصلے پر بارڈر سے دور ہے چین کے اب یہاں پر شمالی صوبہ ننگرہار کی طرف ان لوگوں کو پشک دیا گیا دھکیل دیا گیا اب ادھر چلے گیا پچھلے ہفتے تک یہ سب لوگ یہاں موجود تھے افغان طالبان کو اس کی اطلاع ملی اس کی تصاویر ملی انہوں نے دیکھا سارا اور پھر یہ ایکشن لیا تمام جنگجووں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اب اس کے جواب میں چین نے افغانستان کی ایکانومی ان کی فلاہ بہبود اور ان کی مدد کے لیے جو منصوبے شروع کرنے ہیں جو انہوں نے وعدہ کی ہے وہ اب سارا پورا کریں چین نے انہیں یہ بھی کہا یہاں پر بڑی ایک اہم بات ہے چین نے کہا افغان طالبان سے یہ سارے جنگجو ہمارے حوالے کر دیں ہم آپ کو اس طرح پیسہ دینے کے دیار ہیں لیکن افغان طالبان نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے البتہ ہم یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ یہ کبھی بھی آپ افغانستان کے سرس سے یہ لوگ آپ کی طرف حملہ نہیں کرے گی اب چین اس بات پر بھی کافی اتک مطمئن ہو گیا ہے کہ چین نے بھی دیکھیں ایک بڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ اپنے لیے حل کر لی ہے اور یہ آخری جو ملک تھا جو افغانستان طال طالبان کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہے بھی کر سکتا ہے تھوڑا سا وہ ہے تاجکستان لیکن دیکھیں ان کے بیانات آئے جس پر پاکستان کی وزیراعظم نے بھی انہیں ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ تھڑے ہو جائیں چین نے بھی تاجکستان کو کہا کہ بیانات اس طرح کے نہ دیں ایران نے بھی کہا آپ سبر کریں اب دیکھیں یہ سارے ممالک چاہتے ہیں جن کے ساتھ مسائل بڑھ سکتے تھے یہاں سے نفرت شروع ہو سکتی تھی لیکن ان تمام ممالک کی مداخلت سے یہ معاملات ب مہتر ہوئے اب افغان طالبان نے دائش پر آپریشنٹ شروع کیا گیارہ مزید لوگ پکڑے اچھا یہاں پر بڑی کچھ افوائیں گردش کر رہی ہیں کال سے کہ ابو عمر خراسانی جس کو پندرہ آگاست کو اطلاعات نہیں کہ وہ مارا گیا اس کا جنازہ بھی بلکہ صوبہ کنڑ میں پڑھا گیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مارا نہیں گیا وہ بھی زندہ ہے وہ اس مڈھویر میں مرا نہیں تھا اسے افغان طالبان نے اپنی حراست میں رکھا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ ان کی خصوصی جیلوں میں اس وقت تقریباً دو ہزار کے قریب دائش کے ایک قیدی موجود تھے یہ بغرام میں بلکی میں وہاں سے ادھر مختلف جیلوں میں رہ رہے تھے اور جب قیدیوں کا حجوم جو آپ کو پتہ ہے بغرام جیل میں جب ان کا بڑا مسئلہ شروع ہوا آپس میں لڑنا شروع ہوئے تو اس وقت جیل حکام نے یہ سارے قیدی آزاد کر دی کھول دیئے تھے اور یہ سارے نکل گئے کچھ نکلنے کے بعد پھر راستے میں ڈرون حملہ ہ ہوا اور اس میں کچھ اہم لوگ مرے لیکن ابھی دیکھیں ابھی جو امپورنٹ چیز یہ ہے کہ وہاں مر جانے والے لوگوں کی جو ہے قیدیوں کی لاشیں وہ اتنی خراب تھی کہ پچانے نہیں جا رہے تھے کہ اب وہ عمر خراسانی موجود ہے یا نہیں اب یہ خراسانی جو ہے یہ قابل میں بغرام جیل کے ایک الگ حصے میں کہا ہے تھا طالبان ابھی تک خاموش ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرے وہ شاید موضوع کی حساسیت ہے اس کا نام نہیں لیا جا رہا کیونکہ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتھیار ڈال کر صلح کرنا چاہتے ہیں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مہدہ بھی ہو جائے اور خراسانی جیسے لوگوں کی ماضی میں بھی آپ کو بتا ہے مقامی لوگوں پر بڑی ظلم و ستم کی ایک بڑا بازار میں نے گرم کی ہے بلکل تحریک طالبان پاکستان بلکہ اس سے بھی چاہ رہا تھا گ دے لوگ تو اس نے مقامی لوگ بھی پسند نہیں کرتے تو اس لئے اب افغان طالبان جو ہے یہ اس کو سامنے امریکہ کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے تو اب پتہ نہیں اب یہ زندہ یہ نہیں کیونکہ اس کی تلاج جو ہیں وہ کنفرم نہیں ہو رہی کنفرم نہیں ہو رہی اور ظاہر ہے یہ وہی شخص ہے اس کی تھوڑی معلومات تو آدم آپ کو اس کا نام مولوی زیاء الحق تھا یہ وہاں پر ظلعی سخی سے تعلق رکھتا تھا شیخ عبدالحصیب لوگری جو اس سے پہلے کا اس کا لیڈر تھا امریکی سپیش فورسوں کے ہاتھ دو سار سترہ میں مارا گیا تھا پھر یہ لیڈر بننا تھا اور اب یہ جو گیارہ لوگ اگر پکڑے ہیں ان میں بھی اگر یہ شامل ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے لیکن جب تک تصدیق افغان طالبان خود نہ کریں میں نے ان کے سپوکس پر سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی میسیج نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے اس لئے کنفرم نہیں کر سکتے لیکن یہ افوا ضرور ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید جو ہے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان پر اپ ڈیٹ دوں گا چینل کو شیئر سبسکرائب لائک ضرور کریں بیل کا بٹن دمائیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ